اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل اوریکل کے جس سے اس ویڈیو میں ہم نے دیکھنا ہے کہ date functions کیا ہوتے ہیں اوریکل کے اندر یہاں پہ ہمارے پاس یہ 4 date functions نظرہ آ رہے ہیں اس سلائیڈ کے اوپر آپ کو ہم باری باری دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کام ہے سب سے پہلے جو function ہے اس کا نام ہے add month یہاں پہ انہوں نے syntax لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کلکھنا ہے کہ add month اس function کا نام ہے پہلے parameter میں آپ نے اس کو دینی ہے date جو بھی update دینا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے count جیسے اگر example میں دیکھو کہ اس نے کیا دیا ہے 6 June 88 دیا ہے جیسے اس میں 5 5 لکھا ہے add month 5 month کے بعد کیا date آئے گی تو اس کو آپ return کرے گا کہ 6 November 88 جو 6 June 88 ہے 5 month بعد 6 November 88 آئے گا add month کیا کام کرتا ہے آپ کو date دیتے ہو آگے count پہ بتاتے ہو کہ کتنے اتنے month بعد کیا آئے گا تو اتنے month بعد جو وہ آتا ہے وہ آپ کو یہاں پہ بتا جیتا ہے کہ اتنے month بعد یہ آئے گا جیسے میں یہاں پہ آپ کو enter کر کے دکھاتا ہوں آئے گا آجا یہاں پہ میں لکھتا ہوں select میں کہتا ہوں کہ add underscore months ٹھیک یہاں پہ میں bracket کے اندر میں date دے رہا ہوں کوئی بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی date دے رہا ہوں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ 01 jan 2020 ٹھیک میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کے 6 month بعد کیا آئے گا کون سا month آئے گا 6 month بعد تو مجھے کہہ رہا ہے کہ 01 july 2020 آئے گا اس کے 6 month بعد تو آپ دیکھیں یہاں پہ add months کا جو function ہے کیا کرتا ہے پہلے میں آپ کو date پروائیٹ کرنی پڑتی ہے پہلے پیرامیٹر میں اور دوسرا جو پیرامیٹر ہوتا ہے آپ کے پاس یہاں پہ آپ کو simply بتانا پڑتا ہے کہ اتنے month بعد کیا date آئے گی اور return آپ کو date ہی کرے گئی اچھا آپ اس طرح بھی اس کو کر سکتے ہو جیسے میں یہاں پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ میں کہتا ہوں just date تو دیکھو یہ کیا کیا ہے مطلب آج کی date automatically اٹھاؤ کہاں سے system سے تو آج ہی date کیا تھی 5 january 2021 تو یہاں سے 6 month بعد میں نے کہا کیا ہوگا کہتا ہے کہ 5 july 2021 ہوگا آج 6 month بعد add months کا function کیا کرتا ہے basically کہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ جتنے count دے رہے ہو اس کے بعد آپ کو date کیا آئے گی اس date کے بعد last day next ہمارے پاس جو ہمارے پاس function ہے date function میں last day آپ کیا کرتے ہو date لکھتے ہو آپ دیکھتے ہو کہ اس month کا last day کون سا ہوگا last date اس month کی آگے بس return ہو کے آ جائے گی simply آپ کو کیا لکھنا پڑے گا میں لکھتا ہوں select last underscore day کیا میں لکھتا ہوں کہ 0 1 j 20 2021 ٹھیک ہے اس کا last day کیا ہے تو وہ مجھے کہہ رہا 31 jen 2021 ٹھیک آپ بالکل سیم جیسے میں نے پہلے کہا تو یہاں پہ آپ system کی date بھی دے سکتے تھے میں لکھتا ہوں اس date تو جو ہمارے date ہوگا اس کا last بتا دے گا کیا ہے آپ سوچے ہوگے کہ اس چیزوں کے میں کیا ضرورت ہے ہمیں last تو ہمیں پتا ہے 31 jen آتا ہے تو اب اب ابھی تو ہم ابھی جو ہماری سیڈیز چل رہے ہیں ابھی ہم بالکل بیسک بیسک چیزیں بتا رہے ہیں آپ کی بیس بنا رہے ہیں جب ہم ایک پروڈیکٹ سٹارٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ کو کئی طرح کی requirement ہو سکتا ہے اس طرح کی requirement بھی آ سکتی ہے کہ آپ کو یہ calculate کرنا پڑ جائے کہ کون سا employee جب دن calculate کر رہے ہوتے ہیں کہ کس مہینے میں 31 days اور کس میں 30 days اس طرح کی کوئی logical لگانی پڑ جائے یہاں آپ کو دیکھنا پڑ جائے کہ اس نے یہ جو یہ month ہے اس کے last pick کیا آ رہا ہے آپ کو تو پتہ 31 ہے لیکن وہاں پہ جب calculation ہو رہی ہوگی تو اس time پہ آپ نے جب find out کرنا ہے تو اس وقت آپ یہ function لگا سکتے ہیں تو کئی کوئی آپ مطلب آپ کے mind میں اگر آ رہا ہوگا کہ یہ تو ویسی فضول function ہے شاید ہی نہیں use ہوتے ہوں گے پر آپ یقین مانے جب آپ development کرنا start کر دیں گے جب ہم project بنائیں گے تو آپ دیکھیں کہ ہم یہ سارے functions جو کر رہے ہیں یہ daily life اس طرح use ہو رہے ہوں گے ہم لوگ کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے کہ ہم ان functions کو use کریں گے تو آپ بس ایک تفاق کیا کریں آپ لوگ ان functions کی اوپر اپنا کہہ لو کہ grip کرو فل کہ آپ کو جب بھی کوئی اس طرح requirement آجائے کوئی بندہ کہے کہ یہ میں date دے رہا ہوں یا پانچ منت بعد یہ تین منت بعد کیا date آئے گی تو آپ کو بتا ہو کہ میرے پاس add months کا function ہے میں اس سے یہ والا کام کر سکتا ہوں easily ٹھیک ہے اب یہ آپ لوگ اپنی base پہلے بناو آگے ہمارے پاس ہے months between کا یہ کیا کرتا ہے آپ دو dates دے دیتے ہیں وہ دو dates کے دمیان کتنے منتھ کا gap ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں میں simply کیا لکھتا ہوں months underscore between یہاں پہ میں دو dates دے رہا ہوں میں کیا دے رہا ہوں جیسے میں کہتا ہوں 01 gen 2020 اور میں دوسری date کیا دے رہا ہوں میں دے رہا ہوں کہ 01 july 2020 میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کے درمیان کتنے منتھ کا gap ہے تو میں یہ مجھے یہ والا function return کرتے گا وہ کہے گا کہ 6 months کیا وہ اتا رہا ہے 6 months کا gap ہے کن کے درمیان ان کے درمیان months between یہاں سے لے کی یہاں تک کے 6 months اچھا دیکھو کہ یہاں 6 months آ رہا ہے 7 minus آ رہا ہے میں نے آپ کو جب ہم نے number function ویڈیو دیکھی تھی تو میں نے کہا تھا کہیں ایسے مرے پاس scenarios ہو جاتے ہیں کہ آپ کا جب result آ رہا ہوتا ہے بلکل صحیح آ رہا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی negative value آ جاتی جیسے اب یہ دیکھو یہاں پہ negative value آ گئی ہے آپ کو تو 6 چاہیئی تھا یہاں پہ minus 6 آ رہا ہے تو آپ کو ایک function میں نے پڑھایا تھا number function کے اندر جس کا نام تھا abs absolute value جو کہ کیا کام کرتا تھا کہ negative value کو positive value میں convert کرتے تھا ہم اس case میں کیا کریں گے صرف edit کرتے ہیں یہاں پہ اس کے start کے اوپر abs کا function لگا دیتے ہیں میں abs کا function bracket یہاں start کرتا ہوں اور یہاں پہ last پہ جا کے اس کو ختم کر دیتا ہوں اور ابھی میں اس کو دوبارہ چلاتا ہوں تو دیکھو اس نے negative value کو positive میں convert کرتے ہیں تو آپ کسی ایک function کی پیچھے بھی ایک اور function بھی لگا سکتے ہو easily ہے اس میں کوئی مطلب وہ چیز نہیں ہے تو آپ نے کیا کیا آپ نے پہلے ایک function سے دونوں کے تنمیان کی ریجن نکال لی کہ اس کے تنمیان میں کتنے منتھ بنتے ہیں اور اس نے بتا دیا کہ minus 6 بنتے ہیں اب آپ چاہرے ہو کہ minus مجھے نہیں چاہیے لیکن 6 میرا بلکل ٹھیک کیا سے minus اٹھانے چاہیے ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ minus اٹھانے کا ہمارے پاس ایک function ہے absolute value کا function ہے abs کے نام سے number function میں تو میں نے simply وہ کیا کیا اس function کو use کیا اور یہاں پہ آپ کو آپ کا جو result ہے جو positive میں 6 چاہیے تھا وہ آپ کو easily available ہو گئے ٹھیک ہے اس طرح جیسے ابھی ایک خودی سے situation من گئی کہ جب ہمیں abs لگانا پڑا اس طرح کئی situation آپ کو real life میں جب آپ development کرو بنتی رہنی ہے اور آپ ان function کو اس طرح use کرتے رہو گے next اگر میں بات کر رہوں تو next ہمارے پاس next day کا function ہے آپ یہ بہت ہی کہہ لو کہ مزے گا ایک function next day کا آپ ایک date لکھتے ہو آپ اس کے بعد دیکھنا چاہتے ہو اس date کے بعد آگے آپ دوسرے parameter میں دن دیتے ہو جیسے monday میں کہہ رہا ہوں یہ date لکھنے کے بعد میں کہتا ہوں next monday کب آئے گا وہ آپ بتا رہے گا اس date کو next monday آئے گا جیسے میں ابھی میں لکھتا ہوں میں اس لکھتا ہوں select next underscore day اور یہاں پہ میں کہہ دیتا ہوں پہلے میں ڈگھر لکھتا ہوں date میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے 5 jan 2021 اب میں کہہ رہا ہوں کہ اب monday کب آئے گا ٹھیک ہے monday کس date کو آئے گا simply میں لکھ رہا ہوں m1 ٹھیک اور میں اس کو کہتا ہوں from dual جیسے میں کرتا ہوں مجھے کہہ رہا کہ 11 jan 2021 میں اب monday آئے گا تو ہم دیکھ لیتے ہیں تو دیکھو یہاں پہ 11 jan کو monday آئے گا یہ کہہ next day کرتا ہے کہ جو بھی آپ date دیتے ہیں اس کے بعد آپ جو انسا بھی چاہتے ہیں دن next کا بار ہے اسے next اب اس کے بعد وہ دن کا بار ہے یہ date ہم نے دیکھا کہ اس کو کس طرح use کر سکتے ہیں میں نے functions کی ویڈیو جب میں function تم جاتا ہوں میں تب بھی بتایا تھا کہ function لگانے کا طریقہ بلکل سیم ہے صرف یہاں پہ جو built-in function میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں میں صرف آپ کو یہ بتانے کوشش کر رہا ہوں کہ اس function سے ہوتا کیا ہے اس function کی functionality کیا ہے لگانے کا طریقہ بلکل سیم ہے وہ کیا ہے by function کا نام ہے اندر جتنے اس کے parameters ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں function چل جاتا ہے function لگانے کے طریقہ سے functionality different ہے تو آپ کو پتا ہونے چاہیے کس function سے کیا functionality perform ہوتی ہے کچھ کچھ تھوڑا سے concept اور میں آپ کو تھوڑا سے بتا دوں اس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں میں چاہا رہا ہوں کہ آج کی date جو ہے آج ہی date کے ہزار دنوں بعد کیا date آ سکتی ہے تو آپ سمپلی arithmetic operator یہ plus minus وغیرہ یہاں پہ بھی لگا سکتے ہو ایسے میں اس date لکھتا ہوں پلس ہزار ہزار دن پلس کر دو اور وہ مجھے بتا رہا ہے کہ آج سے 1000 ڈیلز بعد 2 اکتوبر 23 یہ date بن رہی ہے تو آپ easily اس طرح کی plus minus والے چیزیں بھی کر سکتے ہو date کے ساتھ ایک اور میں چھوٹا سا آپ کو یہاں پہ question share کرنا چاہتا ہوں جو کہ normally جب ایک badge میں میں پڑھا رہا تھا تو وہاں پہ کسی بندے نے question کیا تھا کہ ہم لوگ یہ نکال سکتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں آئے ہوئے کتنے دن ہوگئے ہیں تو اس ٹائم پہ ہم نے یہ کیوری کی تھی پر میں اب جب بھی کوئی نیا بیج بنتا ہے تو یہ کیوری لازمی ان کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کا question اچھا تھا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں آئے ہوئے کتنے دن ہو چکے ہیں ہم اسی بھی calculate کر سکتے ہیں کس طرح ہم دیکھیں simply کہ اگر ہم system کی date جو آج کی date اس میں سے minus کرتے ہیں آپ کی date of birth تو simply کیا آپ کے پاس وہ دن نکلاتے ہیں کتنے دن ہوگئے آپ کو اس دنیا میں آئے ہوئے تو ہم simple کیا کر رہے ہیں ہم لکھ رہے ہیں select sys date select sys date minus میں کہتا ہوں sys date minus آپ کو یہاں پہ کیا دینا پڑے گا آپ کا date of birth date of birth کے لیے میں conversion function پہلے لگا لیتا ہوں تاکہ میں کوئی problem نہ آئے two date کہہ رہا ہوں two date کے اندر میں جا کے یہاں پہ simple لکھ رہا ہوں 28 July 1998 ٹھیک ہے اور میں کہتا ہوں from dual ٹھیک ہے یہاں پہ مجھے بتا رہا ہے کہ 8197 days ہو چکے ہیں آپ کو یہاں پہ دنیا میں آئے ہوئے اور آج کا دن بھی u calculate کر رہا ہے مزے کی بات ہے کہ آج کا دن اتنا گزر چکا ہے 0.7 12 مطلب اتنا گزر چکا ہے اور جب رات کے 12 بچ جائیں گے تو یہ یہاں پہ 98 ہو جائے گا تو یہ بالکل exact figure بتا رہا ہے کہ آپ کو اتنا time ہو چکا ہے یہاں پہ آیا ہوئے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ نے آج کی ویڈیو میں دیکھا ہے کہ کس طرح آپ date functions کو use کر سکتے ہو اور کون کون سے date functions ہوتے ہیں ہائی ہوپ آپ کو سمجھ لگی ہو کہ date functions کی اگر نہیں لگی آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے لئے اللہ حافظ